الحمدلہ اللہ 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 وحدہ لا شریک لہ برادرانے کرام انسان کی زندگی میں تین موقع ایسے آتے ہیں جو بہت اہم ہیں جنہیں مائل سٹونز کہہ سکتے ہیں ایک اس کی پیدائش دنیا میں آیا اور آخری جب دنیا سے گیا وفات اور درمیان میں بہت سے حصے ہیں اہم لیکن اس میں اہم ترین ہوتا ہے جب اس کا نکاح ہوا یا شادی ہوئی یہاں دنیا میں آنے کا جو سلسلہ اللہ نے انسان کو بھیجا اور شروع ہوا اس کا اہم ترین حصہ ہے کہ وہ نکاح کے بندن میں بندا تو یہ تین بڑے حصے ہیں درمیان میں اور بھی ہیں اسلام تمام زندگی میں ایک ایمان لانے والے کی زندگی کو جس سادگی کے ساتھ میں دیکھنا چاہتا ہے وہی اسی سادگی کا مظاہرہ ان تینوں موقعوں پر ہونا چاہیے بہت بڑی تعداد تو عوام کی ایسی ہے کہ انہیں مسائل ہی معلوم نہیں اس کا ہی علم نہیں کہ یہ مختلف موقع ہیں ان پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے وہ جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں جو رائج ہیں جو دیکھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں آپ کہیں داخلہ لیتے ہیں اپنے بچے کو کہیں داخلہ دلاتے ہیں تو بہت معلومات کرتے ہیں اسکول کون سا اچھا ہے کالج کون سا اچھا ہے کہاں کے ریزلٹس اچھے ہیں کہاں فیسیں کتنی ہیں کہاں کا ماحول کیسا ہے زندگی میں جو بھی اہم کام کرتے ہیں کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو بہت ریسرچ کرتے ہیں اس پر پہلے ایسا ہی نہیں جس بہت ذہن میں آیا اسی لمحے شروع کر دیا کبھی کبھی برسوں لگ جاتے ہیں ورنہ مہینوں تو لگتے ہی ہیں اس کے پلاننگ ہوتی ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات ہوتی ہیں زندگی کے جتنے اہم کام شروع کرتے ہیں تو پہلے اس کی مکمل معلومات حاصل کرتے ہیں اور یہاں کوئی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ دین کیا کہتا ہے بجائے اس کے کہ جو کچھ آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا جگہ جگہ یہ معلومات حاصل کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کسی کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے دین کا حکم کیا ہے قرآن و سنت ان موقعوں کے بارے میں ہمیں کیا ہدایت دیتے ہیں بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے جس دن اس دن تو عام طور سے گھر والے بہت مصروف ہوتے ہیں لگے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر دوائیں دوسری بہت سے زینی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن چندی دن کے بعد پھر اسی لیے ایک درمیان ان کا ایک ذرا سا وقفہ چھوڑا اور ساتھویں دن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کا حقیقہ کرو یہ سنت ہے پہلی بات یہ سمجھنے فرض نہیں ہے جس کی گنجائش نہ ہو نہ کریں جن کی گنجائش ہو وہ ضرور کیا کریں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنت ہے وہ ہے کہ جن پر آپ نے عمل کیا وہ سنت قرار پائی بعض وہ ہیں کہ جن کے لیے کہا کہ ایسا کرو وہ ہمارے لیے زیادہ ہیں میں سنت ہے فرض نہیں ہے جس کی حیثیت ہو وہ ضرور کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھویں دن بچے کا حقیقہ کرو ہمارے ہاں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ جو پہلے دن کی طرح گدر جاتے ہیں کافی دن لوگوں کا آنا جانا ملنا ملانا اور بہت سے کچھ اور اس کے اندر اس کی وجہ سے مطروفیات بڑھ جاتی ہیں کبھی کبھی تو برسوں پاس خیال آتا ہے کہ حقیقہ بھی کرنا تھا بچے کا تو پھر حقیقہ کا اعلان ہوتا ہے حقیقہ کیا جاتا ہے پھر لوگوں کے پاس جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ صاحب حقیقہ ہے بچہ آٹھ سال کا ہو گیا ہے حقیقہ کرنا ہے تو کس دن کریں اگر وہ پوچھتے ہیں تب اگر پوچھتے ہیں تو سوال کرنے والے کو جواب دیا جاتا ہے کہ بھئی ساتھویں دن کرو تو جس دن پیدا ہوا تھا اس کے ساتھویں دن یعنی اسی دن کریں گے تو آٹھویں ہو جائے گا اس سے پہلے والے دن اب ساتھویں دن کر لو یعنی ترتیب یہ ہو گئے کہ ساتھویں دن کرو یا چودھویں دن کرو یا اکیسویں دن کرو اسی حساب سے چائے برسوں گدر جائے ایسا نہیں ہے حقیقہ کا حکم ساتھویں دن کا ہے بات ختم ہو گئی وہ کوئی ایسا فرض نہیں تھا جس کی آپ کو قضا کرنی تھی جب ساتھویں دن کے لئے کہا گیا تو ساتھ دن بعد حقیقے ختم اس کے بعد کوئی حقیقے کی کوئی حیثیت نہیں لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ساتھویں دن یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا ساتھویں دن ہے حقیقہ ہونا تھا قربانی کروا دی جائے جلدی سے قربانی انہوں نے جلدی جلدی کروا دی جو حقیقے سے متعلق جو چیزیں تھی پوری کر دی لیکن دعوت تو ہوئی نہیں ابھی وہ فوراں موقع نہیں ہوتا ابھی دعوت کرنا باقی ہے تو حقیقہ پھر ہوتا ہے کافی عرصے کے بعد ہوتا ہے کارٹ چھپتے ہیں لوگوں کے ہاں دعوت نامے جاتے ہیں کہ لفظ رسم بھی لکھی ہوتی اکثر کارٹ کے اوپر رسم حقیقہ اسلام میں تو کوئی رسم ہے نہیں کوئی ایک بھی رسم نہیں ضروریات ہیں دین کی وہ رسمیں نہیں ہیں جن میں سے بعض لازم ہیں اور بعض پر چوائیس ہے اور اختیار ہے کہ کر سکتے ہو تو کریں رسم تو ایک بھی نہیں تو اکثر دعوت نامے پر یہ بھی لکھا ہوتا ہے رسم حقیقہ حقیقے کی رسم ادا ہونی ہے اب ہو چکا بھی ہوا بعض جگہ کہ ہم نے دیاز کیا کہ ہم نے سنا تا حقیقہ تو ہو گیا تھا ساتھ نے کہا وہ تو کر دیا تھا قربانی تو کر دی تھی لیکن حقیقہ نہیں ہوا تھا وہی تو حقیقہ تھا جب آپ نے جو کر دیا تھا لوگوں کی دعوت آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ہر سال کیجئے آپ کی مرضی اسے اسلام روکتا نہیں کہ آپ کے پاس اگر گنجائش ہے اور آپ لوگوں کو بلا کر کھانا کھلانا چاہتے ہیں اپنے ملنے والوں کو تو کر لیجئے آپ ہر سال کیجئے لیکن وہ حقیقہ کا نام نہیں ہوگا اس کا اور نہ اللہ کیا وہ حقیقہ لکھا جائے گا کہ ایک آپ نے حقیقہ کیا جس میں ایک ہدار لوگوں کو بلایا اور ساتھ میں دن بھی کریں تو ایک ہدار لوگوں کو یا پانچتوں لوگوں کو بلانا بلا سکتے ہیں منع نہیں لیکن یہ بالکل غیر اہم بات ہے اصل بات تو یہ تھی کہ بچے کا نام ساتھ میں دن رکھ دیا جائے اب وہ نام کے لیے آپس میں گھر میں جو خاندان میں فیملی میں مشورے ہوتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں تو کبھی کبھی تو دو دو تین دن سال تک ایسی ٹیمپریری نام کو چلتا ہے کہ ابھی رکھا نہیں گیا ہے یہ اس وقت یہ کہل آ رہے ہیں اور ایک آت مہینے تو بہت عام بات ہے تو جیسے عقیقے کی ہدایت ہے تو عقیقے کے ساتھ میں یہ چیز شامل ہے یہ عقیقے کا حصہ ہے یہ کہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا ساتھ میں دن عقیقہ کرو بچے کا نام رکھ دو بچے کا نام ساتھ میں دن تک رکھ دیا جانا چاہیے اور پھر اسی کے نام کے ساتھ عقیقہ ہوگا کہ بچے کا یہ نام ہے اس کے ساتھ اس کے لیے میں عقیقے ایک نیت کر رہا ہوں قربانی کرتے وقت اس کے نام کے ساتھ میں نیت ہوگی کہ اللہ کے رضا کے لیے اس عقیقے کے جانور کے قربانی فرما بچے کے عقیقے کی اس کا نام ساتھ ہے یہ ایسی رسم جسے عدا کرنا ضروری ہے اور جس میں بہت بڑی دعوت ہونی ضروری ہے تو یہ دعوتوں کا سلسلہ آپ کی حیثیت ہے تو رکھیے لیکن عقیقے کے ساتھ میں رو کی ایک اس کی ساتھ کی متاثر ہوتی ہے کر سکتے ہیں منع نہیں آپ نے ایک جانور قربان کیا بکرا یا بکری یہ بھی کوئی قید نہیں ہے لوگ پوچھنے آتے ہیں نا لڑکی کے لیے بکری ہو لڑکے کے لیے بکرا ہو ایسی کوئی قید نہیں ہے اتنا بڑا جانور ہو کم از کم جو بکری یہ بھیڑ ہوتی اس کے قربانی کی اور بچے کا نام رکھا بچے کے بالو تروائے اگر کسی وجہ سے میڈیکل یا ایڈوائز نہیں ہے تو نہ اتروائیں صدقہ کر دیں عقیقہ ہو گیا سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اپنی ضرورت کا کچھ آپ نے روک لیا یا کسی کیاں بھیج دیا واقعی گوشت و ضرورت مندوں میں تقسیم کر لی صدقہ کرنے کا ساتھ میں حکم ہے صدقہ آپ نے کیا صدقہ یہی سے بہت اچھا ہوگا کہ جانور قربان ہوا تو اس کا گوشت ہے اس کی قربانی کا گوشت جو ہے وہ ضرورت مندوں میں چلا جائے ضرورت مند وہی نہیں ہوتے جو آکے وہاں کھڑے ہو جائیں مانگنے کے لیے ضرورت مند وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ نے اگر کچھ بھیجا انہوں نے اس دن نہیں خریدا اس دن اپنے ہاں پکا لیا سالن تو اس سے انہیں کچھ تھوڑا سا ریلیف ملا خرچے میں اس سے انہیں فرق پڑھا کہ آج کا کھانے کے انتظام تو یہاں سے ہو گیا کر لیتے چاہے خود بھی بھوکے نہیں رہتے فاقع نہیں ہوتا ان کے لیکن ایک وقت کے کھانے کا اگر خرچ ان کا کم ہوا تو ان کو اس سے فراحت ملی کچھ وہ لوگ ضرورت مند ہیں ضرورت مندوں کو تلاش کرنا آپ کا کام ہے جب بچے کی پیدائش کے سلسلے میں حقیقے اس سے بہت محبتیں کر رہے ہیں تو پھر اس کو بھی ڈھونڈیئے تلاش کیجئے کہ ضرورت اس کا شارٹ کٹ نکالنے کے کہ اس کا بس کہیں سے کسی خالی ایک فلا جگہ بھیجنے یا وہ بھیجنے کے علاوہ بدلے تو ذہن میں تو اصل میں یہ آتا ہے کہ دعوت ہو جائے اور دعوت میں بھی بس وہ تو ایک نام ہوتا ہے خالی کہ ہاں ہم نے کچھ سائل یہاں پہ کھڑے تھے انہیں بھی دے دیا تھا یا آخر میں بچ گیا تھا تو فلا مدرسے کو بھیج دیا تھا تو بچا تھا کہیں بھیجوا نہیں تھا وہ کسی مدرسے میں بھیجوا دیا لیکن اصل میں اگر کھانا ہوتا بھی ہے تو یہ تو صرف حقیقے کی دعوت کی بات نہیں ولیمے کی دعوت کے لیے بھی ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھانا بہت برا کھانا ہے جس میں دولت مندوں کو بلائے جائے اور غربہ کو چھوڑ دیا جائے دولت مندوں کو بلائے جائے غربہ کو چھوڑ دیا جائے اس پر دولت سے غور کیجئے ایک تو یہ کہ خود کچھ آگئے وہاں پہ سوال کرنے والے آپ نے بیٹھا کے ان کا بھی ایک طرف کہیں کونے میں کہ وہاں جا کے بیٹھ کے کھالو پلیٹ لے کے ان سے یہ کہہ دیا آگئے تھے تو ان کو پکڑا دیا کہ ادھر کونے میں بیٹھ کے کھالو کہیں تمین پر یہاں تو ٹیبل پر تو ہمارے میمان ہیں جو اچھے گھروں کے لوگ ہیں صرف ہی کھائیں گے وہ تمہاری جگہ الگ ہے تو آگئے تھے انہیں پکڑا دیا تھا جہاں دولت مندوں کو بلائے جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے یعنی ان کو بلائے جائے گا انوائٹ انہیں کیا ہے تو انوائٹ انہیں بھی کیجئے یہ تو کچھ لوگ وہاں پر آگئے تھے عام طور سے زیادہ تر تو ان میں سے وہ ہوتے ہیں جو پیشاور ہوتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ضرورت مند ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں ان کو بلائے جائے انہیں انوائٹ کیا جائے اور ان کو اتنی ہی عزت دی جائے جتنی عزت انہیں دی جاتی ہے جو دولت مند کہلاتے ہیں اس طریقے سے اگر یہ ہر کھانے کے لیے ہے اس کے بارے میں حدیث یہ اور اس موقع پہ تو بطور خاص ہونا چاہیے حقیقے کے اندر کے آپ کوشش ہی کریں کہ زیادہ حصہ پکوانے کی بھی کیا ضرورت ہے کوئی یہ تو آپ کی خوشی کی بات ہے کہ آپ دعوت کر لیتے ہیں دعوت کرتے ہیں تو وہ ذرا سا شورت ہوتی ہے نام ہوتا ہے ایک ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہم نے کوئی خوشی کے موقع کے اوپر کچھ کیا خاموشی سے گوش تقسیم کروا دیا تو ایسا احساس نہیں ہوتا آپ کو کہ آپ نے کچھ کیا اصل کرنا تو وہی ہے تو اچھا یہ ہے کہ اس کا زیادہ حصہ تقسیم کرا دیجئے کچھ اپنے لئے کچھ جو آپ کے واقعے میں جاننے والے اگر ان کی آپ بھیج دیا تو اس کی اجازت ہے یہاں تو سارا کا سارا خود کھاتے ہیں کچھ حصہ یا بج جائے وہ یا درمیان میں اگر کچھ آگئے وہاں پر مانگنے والے تو انہیں دے دیا جاتا ہے پھر حقیقے کے بارے میں اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ بات کا حقیقہ کوئی چیز نہیں ہے ساتھویں دن ہے وقت گزر گیا ہو نہیں پایا اس وقت رہ گیا معلوم نہیں تھا یا جس وجہ سے بھی رہ گیا تو رہ گیا فرض نہیں تھا ایسا فرض نہیں تھا جس کا آپ کو کفارہ دینا پڑے یا قرض ادا کرنا پڑے یا قضا کرنی پڑے رہ گیا تو رہ گیا کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر اس کا خیال رکھیں اپنے اور اپنے جاننے والوں میں کہ ساتھویں دن کروا دینا ہے اور کوئی اس میں کوئی بہت محنت نہیں ہے کوئی بھاگ دور نہیں ہے فنکشن کرنے میں ضرور یہ ہوتا ہے کہ انتدامات کرنے ہیں لسٹ بنانی ہیں لوگوں کو بلانا ہے جگہ لینی ہیں حقیقہ کرنا ہے قربانی کی گوشت کو تقسیم کرا دیا بالو تروائے نام اچھا ہی ہے کہ پہلے سے رکھ لیا ہو ورنہ آخری بات یہ ہے کہ حقیقہ کرتے وقت سے پہلے نام رکھ لیا جائے تو بس ہو گیا حقیقہ یہ اس سے بعد وہ جو آخری موقع ہے پھر درمیان والے کا میں سب سے آخر میں ذکر کروں گا میت کے سلسلے میں میت کی نماز جنازہ ہوتی ہے یہ نماز جنازہ فرد کفایہ ہے فرد کفایہ ایسے فردوں کو کہتے ہیں کہ اگر بستی کے کچھ لوگ شریک ہو جائیں تو اب کسی سے سوال نہیں ہوگا کہ تم کیوں نہیں گئے تھے لیکن اگر کوئی شریک نہ ہو ہوا میت پڑی رہ گئی تو ساری بستی گناہگار ہوگی ایسے فرائض کے جو کچھ لوگ اگر ادا کر دیں تو پھر باقی سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ اس کا خیال رکھا جانا چاہیے نام ہے اس کا صلاة الجنازہ لفظ صلاة کا ترجمہ جو اردو میں ہم کرتے ہیں نماز بھی کرتے ہیں اس لفظ یہ بہت جعا میں بہت وسیع لفظ ہے اس کے بہت سے معنی ہیں صلاة معنی نماز بھی ہیں صلاة معنی دعا بھی ہیں صلاة معنی درود بھی ہیں صلاة معنی رحمت بھی ہیں یہ سب کو صلاة کہتے ہیں الگ الگ موقع ہیں وہ موقع محل کے ادبار سے اس کا فرق سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں صلاة کسے کہا گیا اللہ صلاة بھیجتا ہے نماز تھوڑی بھیجتا ہے کسی پر نازل فرماتا ہے رحمت نازل فرماتا ہے اللہ کی طرف سے صلاة ہوتی تو وہ رحمت ہوتی ہے آپ صلاة بھیجتے ہیں تو آپ درود و صلاة اللہ سے دعا کرتے ہیں رحمت کی طرف نازل فرمانے کہ درود بھیجتے ہیں صلاة یہ ادا کرتے ہیں اسے اردو میں نماز کہا جانے لگا ہے کہ نماز ادا کرتے ہیں اس کے معنی تو سب ہیں اب وہ اس کی وجہ سے چونکہ لفظ صلات ہے اور اردو میں بھی نماز جنازہ ہوئی تو نماز جنازہ کی وجہ سے لوگ اسے نماز ہی سمجھتے ہیں اصلاً یہ نماز نہیں ہے ترجمہ ہم نے کر لیا ہے نماز جنازہ نماز کے بنیادی ارکان ہوتے ہیں اس کے بغیر صلات کے وہ جو صلات نماز ہوتی ہے قیام کھڑے ہونا رکو سجدہ اور قادہ بیٹھنا یہ چار بنیادی ارکان ہیں بنیادی ارکان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو صلات یا نماز نہیں ہوگی ایک بھی رہ جائے یا غلط ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی اس میں نہ رکو ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے نہ قادہ ہوتا ہے تو پھر نماز نہیں ہے یہ اس کی نہ تکبیر ہوتی نہ اذان ہوتی اب نماز کے نام سے بعض جگہ لوگوں نے اذانیں بھی دینی شروع کر دی جب نماز ہے اذان ہونی چاہیے معلوم نہیں تکبیریں بھی شروع ہو جائیں بات کو پھر یہ اس معنی میں نماز ہے ہی نہیں یہ ہے دعا دعا مغفرت اس لئے وہی اصل اس کے اندر اصل وہی دعا ہوتی ہے جو طریقہ نماز جنازہ یا صلات جنازہ کا ہے ہم نماز کیونکہ ہماری زبان کے اندر نماز ہی رائج ہو گئے اس لئے میں بھی نماز جنازہ کروں اصلا دعا ہے اس کا جو طریقہ ہے اس کے اندر سبحانہ کے بعد اللہ کے حند و سنہ کے بعد دروش شریف پڑھتے ہیں اور دعا مغفرت ہے مجھے توجہ دلائی ایک بار ایک صاحب نے کہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی ہونی چاہیے میں نے کہا بھئی میری نظر سے نہیں گزری ہے توجہ میں نے نہیں کیا آپ نے توجہ دلائی ہے تو میں دیکھوں گا دیکھا تو ہے تاکہ سورہ فاتحہ بھی ہونی چاہیے میں نے آپ کے کان میں ڈال دیا میں تو پڑھتا ہوں اس کے اندر درمیان میں اگر گنجائش وقت کی اتنی امام صاحب دیتے ہیں کیونکہ ہے حدیث کے اندر کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے یہ تو بہرہ لیک اس کا روخ تھا ایک بات تھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے نہیں پڑھی اور پھر اب نماز نہیں ہوئی تو بھر نہیں ہوئی یہ کوئی فرض نماز ہی نہیں تھی فرد ہیں اس کی وجہ سے اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی نہیں ہوئی آپ نے دعائے مغفرت کر لی وہ ہو گئی بات پوری لوگ کتنے ہی لوگ ہمارے ہاں جاتے ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں بھر میت میں شریک ہونے کے لیے گئے ہیں یا تو اس وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہوں کہ پاکی کا یا ودو کا مسئلہ ہے تو پھر جب شریک ہونے کے لیے گئے ہیں تو اس ارادے سے ایسے جائیے قرآن شریف کی تلاوت کے لیے جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں جب پہلے سے معلوم ہے جاتے ہیں تو اس شکل میں جائیے کہ اس کے اندر شریک ہوں گے نماز میں جانے کا مطلب کیا ہے وہاں خالی چہرے دکھانے کے لیے جانا تھا اور اصل میں تو زیادہ تر لوگ وہ بھی جو نماز میں شریک ہوتے ہیں چہرہ دکھانے ہی جاتے ہیں اس لیے نہیں جاتے کہ دعا مغفرت کرنی ہے ایک انسان اور گیا ہمیں ہدایت ہے تاقیت ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اچھا ہے کریں دعا مغفرت اس کے لیے اس شکل میں کرنے اجتماعی جو نماز جنازہ ہے لیکن زیادہ تر لوگ اکثریت وہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ جو میت کے متعلقی نے وہ دیکھ لیں کہ یہ آئے ہیں یہ شریک ہوئے تھے ورنہ یہ شکایت ہوگی کہ یہ آئے نہیں تھے تو کتنی چیزیں تو ایسی ہو گئیں جو اس لیے دین کی جو ہدایت تھی اللہ کے لیے وہ توہینی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہیں تو جب بات دکھانے ہی کی ہو گئی تو پھر نئی پڑی نماز کھڑے ہوئے دکھا دیا کہ آئے تو تھے ہم جب کھڑے ہی ہونا تھا تو بھی اس پاکی کی اس پاکی اور اس وضو کے ساتھ جائیے کہ شریک بھی ہو جائیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا وہ نہیں آتی ہوگی دعا دعا مغفرہ تو نہیں آتی ہو جیسے نماز میں بہت سی چیزیں جو جن کو نماز ابھی شروع میں نہیں آتی سیکھئے نا لیکن جب تک نہیں آتی جیسے نماز میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس وقت تک نہ آدھا کرے اس وقت تک ویسے دوسروں کے ساتھ شامل ہو جائے اس جگہ پر اور سیکھنے کا سلسلہ شروع کر دیں نو مسلم جو آتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں ابھی نہیں آتا شروع کر دو ساتھ میں اور سیکھتے رہو جلدی سے جلدی آ جانی چاہیے آ جائے لیکن شریک ہوا کریں یہ باہر نہ کھڑے ہوا کریں بہرحال یہ تو ایک اس کا اہم حصہ تھا اب اس کے ساتھ پھر وہ ترہ ترہ کی رسمیں جو ہیں وہ لازمی ہو گئی وہ ضروری ہو گئی وہ دفن کرنے کے طریقے پر قبر کھدنے کے طریقے پر خوب وہاں پر مشورے ہوتے ہو یہ ہوتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے یہ نہیں کرو یہ کرو یہ بچھاؤ یا اوپر سے یہ ڈالو چادر بھی اوپر سے ڈلے گی یہ نہیں ڈلے گی پھول اس کے اوپر ڈالنا لازم ہے نہیں ہے اتر کا چھڑکا ہو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ منع بھی نہیں ہیں لیکن ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں محمل ہے یعنی فضول ہیں جانے والے کو اس سے کوئی فائدہ ان میں سے کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتے ہیں آپ کوئی حصال سواب کریں کوئی نیکی کر کے اللہ سے دعا کریں اس کے لئے وہ برزخ کی سٹیج تک نام عمل میں نہیں جڑے گا حساب کے دن کام نہیں آئے گا اس سے پہلے کا جو حصہ ہے جیسے عالم قبر یا عالم برزخ اس میں اس کے لئے مفید ہوگا ورنہ اس کے اپنے عمال ہیں اس کے عمال کے علاوہ پھر اور کچھ نہیں یا اس نے کچھ ایسی نیکیاں چھوڑی جو جاری ہو گئیں آگے چل رہی ہیں ایسی کوئی کوشش کی تھی اس کے علاوہ دوسروں کا کیا وہاں پھر کام نہیں آتا آخرت لیکن قرآن شریف نے صاف لفظوں میں کہا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان نے خود جیسے چیز کی صحیح کی ہے کوشش کی ہے اس کے سوا نہیں ملتا کچھ سے کسی اور کا کیا ہوا نہیں ملتا نہ اچھا کیا ہوا ملتا ہے نہ برا کیا ہوا ملتا ہے لا تظیر واضح رہتوں بہتر آخرہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اپنے عمال جائیں گے ساتھ میں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ وہاں پر آپ نے اوپر سے چادر بھی ڈالی تھی یا نہیں ڈالی تھی یہ تو عام طور سے بہت اتفاقیہ کہیں ہوتا ہے کہ لوگ اس پابندی کو باقی رکھیں کہ قبر پر جایا کریں کہ ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں ایک دن وہ شروع میں روز جاتے ہیں تھوڑے دن کے بعد تو سلسلہ روز کا ہفتے میں بدلتا ہے ہفتے کے بعد پھر وہ سال میں پر آ جاتا ہے کہ ہی تکی دن ہو آئے پھر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے وہ بھی ایک دو لوگوں کا ہوتا ہے اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے پھر خیال بھی نہیں یہ بھی دہن میں نہیں زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ بھی خیال نہیں رہتا کہ قبر برابر ہو گئے دوسری ہو گئی کہاں تھی مقام کیا تھا اور یہ بھی زیادہ سے زیادہ بہت جہاں پر اس کا خیال رکھا جائے وہاں اگلی نسل کے لیے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے والد کی قبر کہاں وہ دادہ کی قبر کام طور سے پھر بلکل ہی پتہ نہیں چلتا اور اس سے آگے تو نشان غائب ختم نام بھی نہیں جانتے لوگ دادہ سے اوپر تو نام بھی نہیں جانتے بہت اتفاق سے کوئی جانتا ہے کہ دادہ کے والد کا پر دادہ کا نام کیا تھا تو ایسی اس کا نشان بھی نہیں جانتے تو یہ سلسلہ تو ختم ہو جانا ہے جو پہلے ہیں جو ایمیجیٹ جانشین ہیں جو فوری جانشین ہیں ان کا بھی سلسلہ وہ شروع میں ہوتا ہے چند دن روزانہ جانے کا بس تو اب اس کے اوپر آپ نے احتیاس سے کوئی چادر بچھائی تھی یا نہیں بچھائی تھی کوئی پلاسٹک کا ٹکڑا بچھایا تھا یا کوئی ساہبان کروا دیا تھا جانے والا اس بات سے بے نیاز ہے اس کو ان میں سے کسی کوئی چیز کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی یہاں اللہ کی زمین ہے کسی کا انتقال کسی ایسی جگہ پر ہو گیا جہاں سے میت نہیں آسکی وہاں دفن ہو گئے کسی کا ڈوب کر انتقال ہو گیا لاش نہیں نکالی جا سکی جنگل میں کسی جانور کا شکار ہو گیا لاش نہیں آسکی اچھے عمال کا ہو اللہ کے نزدیک نیک ہو لیکن لاش کا پتہ نہیں چلا ایسے حادثات ہوتے ہیں ایسا تھوڑی ان کے کہ اب ان کی تو نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی اور ان کا پتہ بھی نہیں چلا اور ان کی قبر ایسے نہیں بنی اس ٹیکنیک سے نہیں بنی اس کے ساتھ کیا کیا نہیں رکھا گیا یہ سب باتیں جو ہیں یہ اس کے اصل عمال اس کے کام آئیں گے وہ چاہے جس شکل میں اس کی موت ہوئی یہاں ساتھ میں قرآن شریف رکھاتے ہیں ایک تصویر رکھاتے ہیں جا کر یہ عیسائیوں کیا ہوتا تھا ہمارے یہاں بھی ہونے لگا یہ دور اول میں نہیں ہوتا تھا تو بہت بات کو کبھی شروع ہوا کہ اب قرآن شریف بخشواتا ہے تو ہوں کہ یہ بخشواتے کا رکھ دیا ہے ایسے قرآن شریف تھوڑی بخشواتا ہے قرآن شریف تو اللہ کی عدالت کے اندر آپ چاہے جتنا سرانے رکھنے فریاد کے لئے کھڑا ہو جائے گا اللہ کے کہ مجھے ایک طرف ڈال دیا تھا انہوں نے رکھا تھا اب بہت احتیاز سے بہت عدم کے ساتھ میں بان کر رکھا تھا لیکن میرے احکامات کو ایک طرف بلکل چھوڑا ہوا تھا زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ تو مددئی بنے گا یہ ساتھ میں رکھ دینا کسی کے کام تھوڑے آتا ہے اب وہ ساتھ میں رکھ دیا جاتا ہے تصویح ساتھ میں رکھ دی جاتی ہے اور بعض جگہ تو یہ سنایا کہ وہ کوئی اہدنامہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں جاتا ہے اب وہ ساتھ میں رکھ دیا جاتا ہے ساری باتیں بالکل محمل و فضول ہیں وہ عیسائیوں سے آئیں یہ اہدنامہ بھی عیسائیوں سے آیا ہے اور وہ سلیب جو ہیں وہ رکھ دیتے ہیں کہ اب یہ کراس جو ہے یہ سلیب یہ بچائے گا یہ اس کی نجات کا باعث بنے گی یہاں قرآن شریف نجات کا باعث بنے گا تو ساتھ میں قبر میں چلا جائے اصل میں تو یہ ہے کہ امدن اگر کہیں خدا نا خاصتہ ایسا ہوا ہے کہ دیمک کھا گئی بہت ہے تو اس کو دفن کیا جا رہا ہے تو بات الگ ہے لیکن ایسے تو قبر کے اندر جانبوچ کر رکھ دینا تو بے حرمتی ہے اس کے قرآن شریف کی کہ وہاں پر آپ اس کو چھوڑ کر چلے آئے اس جگہ جتنی بھی ساتھ میں اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں قبر ہے چاہے وہ بغلی ہو چاہے سیدھی ہو پٹلے آپ کے اتنا دیکھ لو اس میں ریت نہیں جائے مٹھاں کر لیجئے اتیات کہ اسی وقت نہ چلے جائے آپ کے دل کے اتمران کی بات ہے ریت چلی جائے تو کیا وہ کچھ دن میں پٹرے گلنے ہیں کچھ دن میں کیڑے مکڑوں کو کھانا ہے جسم ختم ہو جانا ہے یہ تو وہاں سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد پھر دفن کر کے آئے ہوں کہ یہاں کھانا ہو رہا ہے کھانا کھا کر جائیے تو یہ تو انتہائی بےہودہ چیز ہے جسے ختم ہونا چاہیے کھانا کوئی میت کے گھر والوں کے لیے اس لیے پکوا دیتا ہے کہ یہ بیچارے آج ان کو ہوش نہیں ہوگا غم کی وجہ سے تین دن تک اسلام اجازت دیتا ہے کہ اپنے کوئی معمولات میں فرق ہو جائے اس کے بعد پھر ختم ہو جانا چاہیے وہ تو اس لیے اگر کوئی کسی کے ہاں ایسا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں ہمانیاں پکے گا آپ نہ بھیجیے گا لیکن اگر ایسا ہے تو پھر اس تین دن کے لیے گھر والوں کے لیے اگر انتدام کر دیا جائے تو اچھا ہے ضرور کر دیں ان کا خیال رکھنے کے لیے لیکن کھانے کی ایک باقاعدہ بڑے پہمانے پہ باورچی آ کے دے گئے پک رہی ہیں وہاں پر اور جتنے لوگ دفن میں شریک ہو رہے ہیں وہ کھانا کھا کر جائیں گے تو یہ تو بہت بہودہ رسم ہیں اب تو اس کے اندر تو صرف اس کی قصر رہ گے کہ مٹھائی کے ڈبے بھی لے کے جائے کری جانے والے توفے بھی لے کر جائیں جب کھانا کھانے جا رہے ہیں جہاں جہاں جاتے ہیں جس کھانے میں توفے بھی تو لے کر جاتے ہیں تو اتنا اور باہ لیا جائے پھر اس میں یہ یہ کھانے جو ہیں یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ یہ ہر حالت میں رکنا چاہیے بند ہونا چاہیے اور جو لوگ واقف ہو جائیں وہ روکیں اپنے گھروں میں مخالفت کریں اب اس کے بعد بیت کے بعد پھر اعلان ہوا کہ سویم کی فاتحہ ہوگی فرسوں سویم کی فاتحہ ہے یا کل ہے یہ سویم کی فاتحہ کا بھی کوئی وجود کوئی دلیل کوئی کسی طرح کی مثال دور اول میں ہمیں نہیں مل گیا جو چیز رسول اللہ صاحب نے کی یا کرنے کو کہا تو وہ صحابہ کرتے تھے صحابہ نہیں کرتے تھے تو ہماری ایجاد کی ہوئی ہے ہم نے کوئی بھلائی کا کام اگر نیا شروع بھی کر دیا وہ اگر اسی سٹیج کے اندر ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے بھلائی کام تھا پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن ایک بھلا کام ہمیں ایک نئے طریقے سے شروع کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ ایسا نہیں بننا چاہیے ایسی رسم یا ایسی پابندی نہیں بننا چاہیے کہ اسے لوگ سمجھنے لگیں کہ یہ تو لازم تھا یہ دین کا حصہ تھا جب وہ لازم اور دین کا حصہ سمجھا جانے لگے تو بیدت ہو جاتی ہے اچھے کام گناہ بن جاتے ہیں دین میں کوئی نئی چیز داخل نہ ہو جائے دین کا جز بن کر جب یہ سمجھا جانے لگے کہ جہاں سویم کی فاتحہ لازم تھی جہاں نہیں ہوئی وہ وہاں پر کچھ دین کے اندر کمی رہ گئی تو پھر یہ بیدت ہے اور گناہ ہے پھر اسے روکنا ضروری اور اصل میں تو وہ بھی جو سویم کی فاتحہ ہوتی ہے اس میں بھی تو آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے میں تو صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں اس میں بھی چند لوگ ہوں گے جو صرف اس تعلق سے جاتے ہیں کہ ان کے لئے عصالح ثواب کرنا ہے وہ اپنے گھر پر بھی کر سکتے تھے وہ ایسا نہیں کہ وہاں جا کر کریں گے تو ملدے کو عجر زیادہ ملے گا اور اپنے گھر پر کریں گے تو وہ عجر جو ہے فاصلہ پڑ گیا پہنچنے میں کم ہی ہو جائے گی اچھا وہاں جا کر لیا ایک پابندی ہو گئے ابھی کچھ لوگ آ گئے تو وہ وہی کھٹے ہو جائیں اس لئے کہ ملدہ پرسی کو اگلے دن بھی اور اس سے اگلے دن بھی جو بہت قریب ہیں جانا چاہیے گئے وہاں بیٹھ گئے اگر کچھ انہوں نے پڑھا عصالح ثواب کے لئے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن بڑی تعداد جو ہے اس کے اندر وہ پھر صرف چہرہ دکھانے جاتی ہے وہ پڑھتے ہیں جا کر اور جو بھی پڑھتے بھی ہیں ساتھ میں وہ دوسرا حصہ بھی ہوتا ہے چنے اور چو یہ گننے والا بھی لیکن وہاں جاتے اس لئے ہیں جو بھی جاتے ہیں ان کی بڑی تعداد اس لئے جاتی ہے کہ چہرہ دکھا دیں کہ یہ آئے تھے سویم کی فاتحہ میں تو یہ بادوالوں سے تعلق قائم رہے ان کو شکایت کے ہمارے ہیں اس میں نہیں آئے تھے سویم کی فاتحہ میں جو اس وجہ سے جائے اس کی طرف سے اسالے ثواب کیا ہوگا کچھ بھی نہیں پہنچ رہا جا کر اگر کیا بھی نیت سے چل رہی ہے نا ہر بات چاہے انہوں نے قرآن شریف پڑھا اور اللہ سے دعا کی کہ اسالے ثواب کے لئے بڑی والے کے لیکن نہیں ہوگا کوئی اسالے ثواب اس لئے کہ نیت وہاں سے یہ تھی کہ اس لئے جانا ہے کہ یہ ہمارے ان کے جو تعلق کے لوگ ہیں یہ دیکھ لیں کہ یہ شکایت نہ کریں کہ آئے نہیں تھے تو جب ان کی وجہ سے گئے تھے جب نیت یہ تھی تو وہاں جا کر آپ چاہے سچ مچ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں خالی مو نہیں ہلا رہے ہیں اور آپ نے اسالے ثواب کیا کوئی عجر نہیں پہنچ رہا تو اصل میں تو بڑی تعداد تقریباً تمام لوگ جو بہت ہی قریبی واقعی جن کا قلبی تعلق تھا اس کے علاوہ سب ہی سی لئے جاتے ہیں تو پھر وہ اس کے علاوہ یہ کہ دور اول میں تو ہوتا ہی نہیں تھا یہ لفظ سوئم جو ہے یہ تیسرا دن اگر یہ مقرر ہو گیا تو بیدت ہو گئی اور مقرر نہیں ہوا لازمی کوئی نہیں سمجھ رہا تو وہ دوسروں کی وجہ سے جا رہے ہیں تو کوئی عجر نہیں مل رہا کسی طرح کا کوئی عجر نہیں مل رہا اس میں پھر اگلا حصہ شروع ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ چنے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اس لئے لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ انہیں وہ تلاوت نہیں کر سکتے قرآن شریف کی نہیں کر سکتے وہ ان نہ آتے نہ آتی قروع اللہ آتی وہ بیٹھ کر پڑھنے یہ ضروری تھوڑی کہ وہاں سے سپارہ اٹھائیں اور شروع سے آخر تک پڑھیں بھئی جب الگ بیٹھے ہیں وہاں پر تو یہ تو سب کو نظر آ ہی رہا ہے کہ یہ نہیں پڑھ سکتے ہیں ان کو ناظرہ نہیں آتا یہ تو سب پہلے ہی پہچان رہے ہیں یہاں بھی ادھر بیٹھ جائیں گے انہیں دو چار اس کو کئی مرتبہ پڑھ لیں اسے پڑھیں اور رسالے ثواب کریں بات ختم یہ بلکل ایک لازمی مومل رسم ہو گئے ان لوگوں کے یہاں بھی جو کہتے ہیں بلکل غلط ہے ہم نہیں مانتے لیکن وہ ہمارے سب جاننے والے اس لیے کرنا تھا یہ جو ساتھ میں لگ گئی ہے کہ ہمارے ساتھ کے گھر والے رشتدار کیا کہیں گے ملنے والے کیا کہیں گے اس کی وجہ سے دین کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کا خیال ہوتا ہے گھر والے کیا کہیں گے اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہ جواب کیا دیں گے اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا یہ کیا کہیں گے اور درمیان کا حصہ جو نئی زندگی شروع کرنے سے متعلق تھا شادیاں اور نکاح ابھی چند روز ہوئے میں نے ٹائمز آف انڈیا میں انگریزی کا بڑا اخبار ہے نیشنل لیول کا اس میں بڑی خبر چھاپی تھی انہوں نے کہ اب مسلمان پابندیوں سے جس میں جکڑے ہوئے تھے آہستہ آہستہ کر کے نکل رہے ہیں اب ان کے ہاں بھی ڈانس اور ڈرنک کی پارٹیاں شروع ہو گئیں شادیوں میں اور وہ ایک تو یہ ڈانس ہوتا ہے جو سڑکوں پر جاتا ہے پھر اس کے علاوہ پھر فنکشن میں یا پارٹی کے اندر جو نکاح پارٹی میں ہوتا ہے کہ اب ڈانس اور ڈرنک پارٹیاں مسلمانوں میں اب پابندیوں سے اب آزاد ہو رہے ہیں ہلکہ ہلکہ تو اسے میں تو کہتا ہوں اسے نکاح کیوں کہتے ہیں شادی کہلیں شادی ہندووں میں بھی ہوتی شادی عیسائیوں بھی ہوتی نکاح ہندو میں نہیں ہوتا اسے نکاح کہتے کیوں ہیں نکاح کا نام کیوں رکھ رہے ہیں تو نکاح ہو گئے نہیں زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر شروع ہو رہی ہے تو نکاح ہوا ہے نیا رشتہ اگر اس نام پر شروع ہو رہا ہے اس نام پر شروع ہو رہا ہے اور ان کی ہی ایک آمات کی دھجیاں اڑائی جائیں تو نکاح ہو گئی نہیں ویلیڈی نہیں ہے نکاح ہی نہیں ہوا سرے سرے یہ اب یہ انہوں نے تو تاریفن لکھا تھا کہ مسلمان نے ان پابندیوں کو پیچھے چھوڑ دیا جگہ جگہ ان کے اچھے پیسے والوں میں شروع ہو گیا پیسے والوں میں پھر ترہ ترہ کی چیزیں بہت پہلے سے تو رائشت تھیں یہ اور پڑ گیا کچھ ہندووں بھی اصلاح کی کوشش ہو رہی کہیں کہیں مسلمانوں بھی ہوتی بہت کوئی ہزاروں لاکھوں میں کسی ایک جگہ کوئی اس پر عمل کر لیتا ہے زبان سے کہتے ہیں ہاں ہونا چاہیے اپنے ہاں کوئی کرتا نہیں اور پھر جب موقع آتا ہے تو پھر وہی کہ سماج کیا کہے گا معاشرہ کیا کہے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے کس لیول پر کرنا چاہیے مانڈے ہوتی ہیں کہ یہ فلاں فلاں چیزیں ہوں گی اور یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم مجبور ہو گئے تو میں تو خاص طور سے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں بغاوت ہی کیجئے اس کے لئے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار ہوں اور گھر والوں کے باغی ہو جائیں یہ اللہ کو پسند ہے یہ آپ کے لئے کامیابی کی بات ہے گھر والوں کے اپنے وفادار ہوں اور اللہ اللہ کے رسول کے باغی ہوں اس کی آپ کو ستا ملے گی بغاوت ہے یہ جو کوئی گناہ چپکے سے کیا جائے اس پر شرمندہ ہو یہ سوچے کہ اس کا کہیں کسی کو پتہ نہیں چل جائے تو وہ تو غلطی ہوئی جس کا حساب دینا ہے گناہ ہوا اور جس کو علیہ الیلان کریں اور جس پر خوشیاں منائیں جس گناہ کو کر کے خوب تحفے تحائف ہوں اس کو فخر کے ساتھ میں پیش کریں ہمارے یہ زیادہ بڑے لیویل پر یہ گناہ ہوئے جس کیاں جتنے بڑے لیویل پر وہ گناہ ہوں گے اتنے زیادہ فخر کی بات ہوگی تو یہ تو بغاوت ہے تو یہ کہہ دیجئے اپنے گھر والوں سے کہیے کہ ہمیں نہیں مندور ہیں زیادہ سے زیادہ آخری درجہ کی بات یہ ہوگی وہ کہیں گے ہم تمہارے لئے یہ نہیں کریں کہ ضرورت کیا ہے نکاہ میں کچھ ہو نہیں وہ سب چیریں جو لازمی سمجھی جاتی ہیں اس میں سے تو سب دین نے خارج کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ کے دور میں کہ میں نے اپنی رحمت خاص طور سے ان لوگوں کے لئے لکھ دی ہے کہ جب وہ نبی امی آئیں گے جو ان کی اطاعت کریں گے اور وہ نبی اس لئے آئیں گے یہ اس وقت وحی نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ پر اور وہ نبی اس لئے آئیں گے بہت سی باتیں تھی اس میں یہ کہ کہ وہ نبی ان پر سے جو انہوں نے بوجھ اپنے اوپر لاد دیا انہیں اتار دے گا یا بوجھ واپس لاد رہے ہیں یہ ان کی اطاعت نہیں ہے ان سے بغاوت ہوئی تو ہمارے یوت کو ہمارے نوجوانوں کو اپنے گھر والوں سے اپنے بڑوں سے بغاوت کرنے چاہیے ان کی اطاعت میں اور باتوں میں مت کیجئے بغاوت لیکن اللہ اللہ کے رسول کے اطاعت میں بغاوت کیجئے کہ ہمیں نہیں منظور ہیں ہم نے اپنے سب عام تو نہیں ہے خرابیاں تو ہندو سماشتے ہی آئیں لیکن ہم نے اپنے بعض ہندو جاننے والوں میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کی اور گھر والے روتے پیٹ سے رہ گئے اس نے کہا نہیں ہمیں جہز نہیں لینا ہمیں یہ نہیں کرنا اور پھر نہیں ہوا ان کے ہاں تو ناقابل تصورت یہ واقعات ان کے ہاں بھی ہوتے ہیں اور کہیں کہیں اکہ دکہ آپ کے ہاں ہوتے ہیں لیکن وہ اکہ دکہ ہی ہوتے ہیں یہ دلیل اس میں یہ ہوتی ہے ان لوگوں کی جو گھر والے ہیں جن کی تمنائے ہوتی ہیں کہ ایک ہی تو موقع آیا ہم اپنی حسرتیں تمنائے نکال لیں ہونا تو یہ چاہیے کہ دلیل یہ ہو کہ ایک ہی تو موقع آیا اب بار بار تو آئے گا نہیں ہم اس پر دکھا دیں کہ ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں اور پھر وہ اگر قابل تقلید بنا اگر اس کی وجہ سے انسپائر ہو کر اور اس سے کچھ ترغیب لے کر کچھ اور لوگوں کیاں بھی ہوا تو انہیں عجر ملے گا اور ہمیشہ کیلئے عجر ملے گا اس کا وہ سلسل آگر چلا تو یہ خالی صرف اس موقع کی بات نہیں اور جو خرابی عام ہو گئی ہو جسے کوئی توڑنے کو بہت بڑے عجر کی بات ہوگی اگر اس کو مقابلہ کر کے اس کو چیزوں کو توڑ سکے کیا چیزیں فرما برداری کی ہیں کیا نا فرمانی کی ہیں میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا تفصیل کا وقت بھی نہیں ہے آپ زیادہ تر جانتے ہیں جو چیزیں نہیں جانتے تو معلوم کیجئے اسے جیسے اور بہت سی چیزیں معلوم کرتے ہیں کہ کیا ہوگا اور کتنے پہلے لیا جائے گا خالی ہوگا نہیں ہوگا ریٹس کیا ہیں گوشت کے ریٹس کیا ہیں جیسے اور چیزوں کی معلومات کرتے ہیں اس کی بھی کیجئے کہ حکمات کیا ہیں سلسلے میں اس کی نہیں کرتے ہیں باقی تمام چیزوں کی معلومات چلتی ہے تیاریہ چلتی ہیں بہت عرصے پہلے سے اور کیجئے ہو کہیئے کہ ہمارے ہیں تو یہ ایسے ہی ہونا ہے اور صرف دو باتیں اور ایک شادی نکاح کے موقع کے تعلق سے ایک میت کے میت کے موقع پر بہت مختصر سا ہو چاہے لوگ اکھٹے ہو رہے ہوتے ہیں آ رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر رک جاتے ہیں کبھی کبھی پانچ دس منٹ اور آگے بھی بڑھ جاتا ہے کہ ابھی لوگ آ رہے ہیں درہ انتظار کر لیجئے یا وقت سے بھی اگر نماز ہو جنازے کی تو اس سے درہ سا پانچ دس منٹ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں کافی لوگ اس وقت بھی ہوتے ہیں بہت مختصر سا چاہے دسی منٹ کا ہو کوئی بیان ہونا چاہیے وہاں مختصر سا خطبہ کہ جہاں لوگوں کو چونکہ معلوم نہیں ہی تو یہ چیزیں بتا دی جایا کریں مختصر سی بات ہو گئی جہاں کوئی آدھے گھنٹے کی تقریر نہ ہو وہ وقت سے آگے نہ نکلے وقت سے درہ پہلے شروع کر دیں جو اعلان کیا اسی وقت نماز ہو جائے لیکن لوگوں کو بہت سی چیزیں جو واقف نہیں ہیں اس سے وہ واقف ہو جائیں تو اس موقع پر اور کچھ آخرت کی یاد سے متعلق خوش باتیں ہو جائیں اس کے اندر تو وہ جو اتنی دیر کھڑے انتدار کر رہے ہیں وہ وقت ان کا کارا مد ہو جائے جو رکے رہتے ہیں اس بات کے لیے کہ ابھی لوگ آ رہے ہیں ابھی نماز جہاں وہ شروع ہونی اور ایک شادی نکاح کے تعلق سے ایک مشورہ ہے کہ آپ کے یہاں چونکہ پردے کی وجہ سے عورتوں کا نظمہ لگ ہوتا ہے مردوں کا لگ ہوتا ہے ہونا ہی چاہیے لیکن مرد تو نکاح میں پہنچے اور نکاح میں پہنچنے کے بعد اچھی بات ہے کہ نکاح یہاں کم از کم رامپور میں مسجدوں میں کافی ہونے لگا سب تو نہیں لیکن اچھا خاصہ ہونے لگا تو اچھی بات ہے یہاں تو نکاح ہوا لوگوں نے نکاح میں پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا اب زیادہ تر نکاحوں میں تھوڑا سا خطبہ بھی شروع ہو گیا کچھ اس موقع سے متعلق باتیں بھی اچھا ہے وہاں خواتین میں کچھ نہیں ہوتا وہاں عورتیں آتی ہیں ایک دوسرے کے کپڑے اور زیوروں پر تفسرے کرتی ہیں ٹولیاں بیٹھ جاتی ہیں ایک دوسرے کے غیبتیں ہوتی ہیں جہاں خالی بیٹھی ہیں کچھ نہیں ہے بہت دنوں بعد ملی ہیں اس میں بہت پری ڈومین انڈیا نہیں زیادہ حصہ تو غیبتوں کی ہوتا ہے جب تفسرے دوسروں کے اوپر شروع ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ چھوٹا سا پروگرام وہاں بھی ہونا چاہیے دین کوئی وہ آدھے گھنٹے کا ہو کوئی خاتون وہاں پر جو ایڈریس کر سکے ایک خطبہ ہو جائے وہاں پر کہ اس موقع سے متعلق ان کو کچھ اچھی باتیں بتا دیں کچھ چیزیں سمجھا دیں میں نے ان چیزوں کے تذکر نہیں کیا جو دین کے خلاف ساری شامل ہو گئی ہیں وہ لڑکا ہے وہ اپنے پورے گروپ کے ساتھ میں لیڈیز میں جانا میں اس کا نہیں کیا یہ تو آپ خود معلوم کر لیجئے کہ کیا دین میں کن چیزوں کی اجازت ہے کن کی نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کہاں نہیں گیا کہ وہاں پر ہو لیکن ہمارے ہیں چونکہ اب یہ الگ ہوتا ہے اور یہ الگ ہوتا ہے اس شکل میں اور وہاں اکھٹی ہوتی ہیں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنے زیوروں سے لدیوی عورتیں پہنچتی ہوں پہ کبھی آپ نے سنا یہ کہ کوئی نکا تھا مدینے میں اور وہاں جدہ سے ابھی سب آنا ہے تاریخ ایسے رکھنی کی جدہ سے کسی کو آنا ہے مکہ سے کسی کو آنا ہے بستی میں رسول اللہ صاحب کو خبر نہیں ہوتی تھی اور نکا ہو جاتے تھے قریبی صاحب آگے اور رسول صاحب کو خبر نہیں ہوتی تھی انفورمیشن بات کو ملتی تھی کہ نکا ہو گیا ہمارے یہاں تو پھر باہر سے فوراں سے وہاں سے بھی تاریخیں ایسے رکھی جاتی ہیں کہ ان کو سب کو ہر حالت میں شریک ہونا ہے تو پھر وہ بڑے احتمام کے ساتھ میں وہاں جتنی تعداد جاتی ہے وہ اپنے اچھے سے اچھے کپڑوں کے اندر اور اچھے سے اچھے زیونوں کے اندر جاتی ہیں اور پھر وہ وہاں پر بیٹھنے کے بعد جو کچھ وہاں ہوتا ہے اس کو رکنا چاہیے اور اس کو روکنے کا اس کو کچھ کم کرنے کا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ ان کا وقت استعمال کر لیں اور وہاں پر بھی ایک مختصر سا اس کو شروع کرائی ہے کہ وہاں ایک مختصر سا خطبہ ہو کوئی خاتون وہاں پر اس موقع سے متعلق کچھ باتیں کچھ مسائل بتا دے خواتین جمعوں بجائے دو در بکھری میں ہیں ایک دوسرے سے جو فضول باتیں کر رہی ہیں کچھ اس موقع سے متعلق کچھ دینی خفتگو بات چیت ہو جائیں اس لیے کہ نکاح میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ نکاح جو ہے وہ خوشی کا موقع ہے لیکن عبادت بھی ہے ساتھ میں تو ایک عبادت کا تقدس بھی باقی رہے وہاں پر کہ اس سے متعلق بھی کچھ وہاں جو اب چیرے فضول شروع ہو گئے اس کے روکنے کے لیے اس طرح کا وہاں پر خواتین میں شروع کیجئے یہ چند باتیں تھیں اس کی میں نے تفصیلات پھر بھی چھوڑ دیئے بہت سے کہ کیا کیا ہوتا ہے جو آپ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ معلوم کیجئے جیسے اور چیزوں کو معلوم کریں ہمیں اللہ کیاں حساب دینا ہے آپ کو اللہ کیاں حساب دینا ہے زندگی یہاں ختم نہیں ہوگی زندگی تو جاری ہے حساب کا وقت ختم ہو گیا امتحان کا ختم ہو گیا زندگی آگے جاری ہے امتحان میں ہی ساری گربل کر دیں گے اقزام میں تو بہت عجیب کیسی بات ہوئی کہ باہر کچھ کر رہے تھے اب جا کر اقزام میں بیٹھے اب اس وقت تو جو اقزام میں شریک ہوتا ہے وہ تو پورے طریقے سے اٹنٹیف ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ وقت کو میں کارامت کرلوں اور اس میں اگر اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کارامت کر سکے اسے یہ انداز اگر اس کے پاس یہ چوائیس ہے کہ اس کو صحیح وقت کو صحیح پھر نہ کرے جان بوچ کر تو جان بوچ کر تو کوئی بھی نہیں کرتا کسی کو آتا نہ ہو تو بات دوسری جان بوچ کر تو اپنا پرچہ کوئی بھی خراب نہیں کرتا یا جان بوچ کا خراب کرتے تو زندگی تو اس کے بعد جاری رہے گی امتحان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اس کا رکھیں خیال اور کم از کم ان موقعوں پہ بھی اور اس کے علاوہ دوسرے موقع بھی ہیں اس میں یہی سے بنائیے اب ٹرینڈ سیٹرز جو ہیں وہ نوجوان ہوں گے یوتھ ہوں گے بڑے اپنی زندگی آگے لے جا چکے وہ کچھ غلطیاں تھیں کر چکے وہ پہلے اب اس کا موقع نہیں ہے کہ اس کو وہ صدار سکیں یا آپ کو کرنا ہے آگے زندگی جانی ہے آپ کے بعد آگے کی نسلیں آنی ہیں دوسرے لوگوں کو نوجوانوں کو دوسرے لوگوں کے لیے آپ کو ایک نمونہ بننا ہے کہ انہوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے اپنے اس جذبے کے ساتھ میں اب اپنی زندگی کے کم از کم غلطیاں تو بہت ہو جاتی ہر ایک سے ہوتی ہوں گی اس کی توبہ کرتے ہیں اس پر کوشش کرتے نہ کریں لیکن جو خاص خاص موقع آتے ہیں وہ موقع پھر نہیں آتے ان موقعوں پر دکھانا ہے کہ نہیں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا زیادہ پسندے گھر والوں کی رضا کے مقابلے میں یا سماج یا معاشرے کی رضا کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سب کو عطا فرمائے اور آپ سب کی زندگیوں کو کامیاب کرے اور اس امتحان سے کامیابی کے ساتھ میں گدری جب یہاں سے جائیں بارک اللہ علیہ وسلم بارک اللہ علیہ وسلم